مانس سانت ہوں جن کے گنوں کے گانے میں بے بردھمان مہان جن بٹرے ہمارے دھنا محسار پرماغم کی چھتمی گاثہ کی طرح لگ وقت سماپ ہو گئی چھتمی گاثہ میں کہا تھا انٹم پد میں کہ نہ آتما پرمت ہے نہ پرمت ہے وہ تو یہ گیایک بھاو ہے گیایک بھاو روپ آتما نہ پرمت ہے نہ پرمت ہے اس پرکار اسے سجد کہا جاتا ہے اور وہ تو جو ہے سوئی ہے اب بس اتنی بات باقی رہ گئی کہ وہ تو جو ہے سوئی ہے کہ گیایک گیایک کہنا اور کس کی بجائے سے کہنا اب اس چکر میں پڑھنے سے کیا فائدہ ہے کہ اوپر کو جاننے سے گیایک ہے کہ اپنے کو جاننے سے گیایک ہے کھل میں نہیں ہے اس بیباد سے کیا فائدہ ہے وہ تو سبحاب سے ہی گیایک ہے کسی کو جاننے کے کارن گیایک نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی گراہ دکاندار کو دھمکی دینے لگتا ہے بہت منانے پر بھی تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو سب اکلے تمہاری بجے سے ہماری دکان نہیں چلتی ہے کل سے تم نہیں آؤ گے تو ہم بھوکھوں نہیں مر جائیں گے کہتا نا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اکیلے میں اس دکاندار سے جب وہ سامنے گراہ کر تب نہیں کہ تم نے جو دکان کھونی وہ گراہکوں کے ہی بھرو سے کھونی 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 نہیں گراہکوں کے بھЕНا تمہارا چل جائے گا کیونکAB کہ وہ اتنا اٹھتاً اس دنیا کہ تیرے بھرو سے کم نہیں ہیں کہ پر اتنا اکرے گا کہ میری بجے سے تمہارا نام گیایک پڑا ہے۔ تو کہا ہوں کہیں نہیں atho ہم جانتا ہوں اس لئے میرا نام گیایک پڑا ہے اور نہیں اکڑے اور بات تو یہ ہی ہے سبائی کا گیا یک ہے اکیلا اپنے آتما کا ہی گیا یک تھوڑی ہے یہ بھاگ چوتھے پت کا ہے برشن بھائی گیا یک تو گیا یک ہے اسے کسی کی بجے سے کھوڑنا یہ کوئی جادہ سمنداری کا کام نہیں ہے لیکن آگیانی دیووں کو پر کے ساتھ کہ سنبند کا اتنا راگ ہے اتنا بکلف ہے اتنا یکتو ہے کہ ہتوڑوں کی چوٹ مارنے پر بھی وہ چوٹتا نہیں ہے اور وہ کہیں نہ کہیں جا کر اسے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اور چائے جو کچھ کہو تم ہمیں کرتا نہیں ہو بھوکتا نہیں ہو سوامی نہیں ہو لیکن ہمیں جانتے تو ہو کہ ہم تو جانتے بھی اپنی گیان پریائے کو ہیں اور اس میں ہی تم جھلک جاتے ہو کہ جھلک تو جاتے ہیں کیوں اور تمہارا جو ڈاکٹر نام پڑھا ہے وہ ہمیں کو دیکھنے کے کان پڑھا ہے مریضوں کے دیکھنے کے کان پڑھا ہے کیوں کیوں تم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کہلاتے ہو جو ڈاکٹر دی بھی پاس ہو اور جو دبا کی دکان نہیں کہہ دبائیا نہیں کہہ کپڑے کی دکان پر بیٹھ جائے تو کتنے لوگ اسے ڈاکٹر کرتے ہیں کیوں تو تمہارا تم تو کوئی رتن چند حکم چند کچھ بھی ہو گئے کہ تمہارا ڈاکٹر نام تو ہمیں بجے سے پڑھا ہے جب وہ مریض کان سے ہم ڈاکٹر ہیں ایسا نہیں ہیں ایک بار انہوں نے میرے کو پہ کونسی بار انہوں نے یہ کہا تمہارے لوگوں کتنی شبہ کرتے ہوں گے موکشوں کے کسی کی بھی کتنی کرتے ہوں گے لیکن کسی نہ نہیں بنایا ہم نے بنایا ہم نے بنایا ہم نے کہا اپنے بھاشن میں جب آپ نے نہیں بنایا تھا تب تک میرے میں جو بیان تھا اور اس سے مہا مہا پادیا بنانے کے بعد جو گیان ہے اس گیان میں کتنا فرق پڑ گیا کیوں کتنا فرق پڑ گیا اس گیان کا نام مہا مہا پادیا ہے اس بجے سے تم نے مجھے مہا مہا پادیا ہے تو تم نے مہا مہا پادیا کو مہا مہا پادیا ہے بنایا ہے بنے بنائے کو بنایا تم نے بنایا کیا ہے کیوں اور یدی میرے میں وہ گیان مہا مہا پادیا کے لائق نہیں ہے تو تم نے کتنا غلط کام کیا ہے ہاں 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 یہ کہ کوگ نائج کرنا کے لئے کہ کوگ نائج کیا ہم نے کیوں کیا ہے کیا ہے وہ گیانے کو تم نے جاننے کے کان پر کو یا سوا کو کسی کے کان جاننے کے کان گیا ہے وہ ترکالی دھوب بھی کسی کے کارن ترکالی دھوب ہے اس کا جو گیان سبحاد ہے وہ جو گیائک بھاد ہے وہ کسی پر کے کان ہے تو وہ اپنی پریائی کے کان ہے اپنے ہاں ہاں تو گیائک تو گیائک ہی ہے جو سو چاہی رہے بھئیہ وہ تو وہ ہی ہے یعنی تم کس کے کان وہ گیائک ہے سوا کو جاننے کے کان کے پر کو جاننے کے کان اس لڑائی میں مت پڑ بہت مارمک بات ہے اپنے جینیوں کے بھگوان اور ہمارے پڑوسیوں کے بھگوان میں کتنا فرق ہے تو بتاتا ہوں تھوڑا سانداز لگانا بھائی 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 تھے اور وہ لڑے ہیں اور بھرت اور باؤو بھلی بھی بھائی بھائی تھے وہ تچے رہے تھے یہ سوتے لے تھے لیکن بھائی بھائی تھے ہے نا کورب اور پانڈگوں میں لڑائی ہوئی تو کس نے بھگوان بھی تو انہیں بھگوان ہی ہے ان کے ہاں کو کس نے بھگوان نے دونوں کو کتنا سمجھایا سمجھایا دھمکایا اور ناراج ہو کے بھاگ گئے کہ تم ہماری بات نہیں سنو گے اور سمجھا دھمکا نہیں کرو گے تو ہم جے چلے اب ہم تمہاری بات نہیں کریں گے کیوں کتنا کیا اور اپنے ناراج بھگوان نے کیوں اچھا نہیں لگتا ان کے سنگے بیٹے دونوں لڑھتے رہے بے جرا کہہ دیتے آلوگ جی تو ایک شکن میں معاملہ حل ہو جاتا کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا ہم 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 اس میں کیا تھا ان کے کے بل گیاں میں سب دھلک رہا تھا کیا ہونے والا ہے اور وہاں کشن بھگوان کے گیاں میں بھی دھلک رہا تھا ان کے حساب سے کیونکہ گیتہ کے گیاں میں ادھائی میں تو انہوں پر کیا ہی دیا موفار کے بتا دیا کہ اٹھار میں دنبات کیا ہوگا دیکھ لو دی سمتتا ہمیں جے پڑے ہیں مرتو سنیا پر دوری ادھن ساف ہو گیا ہے سب انہیں بھی سب پتا تھا ان سب پتا یہ سب پتا والے ہیں سرباک جنے کلو ایک کو اتنا سمجھانے کا بھاو آیا اور دوسرے کو بالکل سمجھانے کا بھاو نہیں آیا اور نہیں سمجھا رہے ہوتے تو تو کوئی بات نہیں تھی چھچے گھنٹا تو رو جین ہے چھچے گھنٹا کھنٹا سات گھنٹا اور بارہ منٹ تو رو جانا سمجھا رہے تھے سمجھانے کا کام نہیں کر رہے ہوتے تجھے مگن گھنٹا جنلا تو کہتے بھئی آجی بھئے تو آتما کے ذہان میں آمان تھی کہاں جنجğa نتے ہیں لیکن سو اتھے گھڑی دو پہر میں اتھے گھڑی سام کو اتھے گھڑی دب دودھو نِنکھل رہی تھی آخر کارونا نے اپنا ایک سرباک اتاکا اپیوک شریکش نے کامیں کیا دیکھ آجو تو جیتنوالا ہے سامنے والے ہارنے والے ہیں وبیتا لڑ کیوں 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 اپنا آدمات بھگوان یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی بھارت سنتا منت کر چکر تو آنتے میں تیری ہاتھ میں رہنا ہے دیکھ میرے کھی بھرگے کیوں کیوں یہ نہیں کہتے کہ بیٹا لڑ مت لڑ تیرا چکر کئی جانے والا نہیں ہے کیوں بہوگلی کو کہہ دے بیٹا جی چکر برتی ہو گیا اس کا پنس کے ہاتھ میں ہی جانے والا ہے کائی کو دھنجر میں پڑتا ہے آتما کا کلیان کریں تو بنا ہی لڑے بیچارے چلے جاتے نا اور دیکھے دیکھ پاپا ایک بات بتاؤ کہ آپ نے مجھے دی تھی ہے میں نے ایک ان جمین پر جنگاہ ڈالی اور آپ بھی ان کے پکش میں ہو گئے مجھے بھگوانوں پہ بھروسہ نہیں جانا جس کے پکش میں فیصلہ جائے وہ بھگوان کو بھی بھروسے لائک نہیں مانتا کیوں 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 کیے کہ بھرد بیٹا تم مان جا آپ شہگنڈ کا مالک بن گیا ہے اور اتنا سے حصے کا وہ بنا رہے گا کیوں پانچ گاؤں کا مالک بنا رہے گا تو کیا فرک پڑتا ہے کیوں کوئی اپاہے نہیں چھاہو ان کے پاس یہ کیا کتنا انتر ہے تو بھگوانوں میں کہ ایک بھگوان دن میں رات جنہوں کو سمجھاتے پھردار ایک کرتے پھردار ایک کرتے پھردار دوسرے بھگوان بیلکل سب کو جانتے ہوئے بھی بلکل چپ چاپ سانت بیٹھے ہیں کیا ہے اب جانا ریجلٹ دیکھئے کہ جو بھگوان سمجھانے گئے چکر میں پڑے بینا نہیں رہے اب ان کو اُلٹی گلے میں آ پڑی ان نے کہہ دی ہم تو لڑیں گے تم بولو تم کس طرف کیا کیوں تم ہمیں یہ مت سمجھاؤ کہ لڑو مت تم بولو کس کی طرف کہ ہم کسی کی طرف نہیں ہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کیوں پورے بھارت میں مہا بھارت ہو اور تمہیں ایک کونے میں چپ چاپ سانت بیٹھے رہو ایسا سمبب نہیں ہے اس مہا بھارت میں تمہیں کوندنا ہی پڑے گا ابھی دھرم سنکت میں پڑے گا یہ دی آدھی ناہت ایسا کرتے تو بے بھی دھرم سنکت میں پڑے جاتے باہو بھولی کہتے کہ اب لڑائی تو رکھے گی نہیں پاپا تم تو تم بولو تم کس کے ساتھ دھرم سنکت سے بچنے کے لیے انہوں نے دھگڑے میں پڑے ہی نہیں اور کیا کوئی آپ ہے یہ لڑنے والوں کے بیچ میں پڑھنے والے کتنے بڑے دھرم سنکت میں پھستے ہیں کہ بھگوانوں کو بھی سنکت مسکل ہو جاتی ہے اور انہیں یہی کہنا پڑا کہ ایک طرف میری ساری سینہ ہتھیاروں سہت ایک طرف نہت تھا میں کیوں آگے دوپا لیا ہو گئے نا بھی یہ مرنے دے بھی نہیں کر پائے کہ کس کے ساتھ جانا اور کس کے ساتھ نہیں جانا پہلے ہی میں بڑا اکدش دے رہا ہوں کہ میں تو دھرم کے پکش میں گیا دھرم کے پکش میں جانا اسے بولتے ہیں سینہ ہواں کیوں بھیجی ایسا نہیں لگتا ہے جو جیتے گا ہم تو اسی کی طرف ہیں گنگا ہوگے گنگا جا سر جمنا گئے سینہ تو بیٹا ہم نے تم کو ہی دے دیتی نا اور ہتھیار بھی سب تم کو ہی دے دیئے تھے اب ہم تو ان کے ساتھ لیانا جانوری تھانا جڑا ہے کیوں بھولا میاں سوڑنان میں رہتا تھا تھا ہواں دیکھ موسی آجی تھے سماج کے لیتا تھے گوزہ شروع سو گیا کانگریس کے پکے تھے اور پھر جب بھاتری انتا والی کانگریس بالی کھڑے ہوتے تھے تو میں تو کانگریس کے ساتھ ہوں کانگریس کو ہی جائے گا میرے سوارے پریبار کا بود تمہاری طرف چلا جائے گا میں تو بہنی تکا ہوں میں تو ایماندار کانگریس ہوں میں تم کو واسواسن نہیں دے سکتا ہم داؤ بولتے تھے موتیلال جی کہ داؤ یہ کیا بات ہے کہ جو کو تم سمجھتے نہیں ہو یہ ہم تو بیپاری لوگ ہیں کیوں دلی تندی آپ جانتے ہیں نا تو بھگوان نہیں دھرن سنکت میں پڑ گئے اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ آجی ناتھ نے بالکل صحیح نرنے لیا میں نے ستھکی خوش میں ایسا لکھا ہے ایک تھوڑا سا کہ بیبیک کہتا ہے بیبیک نام اور نائک کہ ہم تو جو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں انہیں نہیں سمجھاتے ہیں انہوں نے نرنے کیا جسد دیو نے کہ ہم کسی کے ہاں نہیں جائیں گے سمجھانے ہمارے پاس جو آئے گا اسے ہم سمجھائیں گے تو ٹھیک ہے اس میں کیا لیاتے ہیں دونوں کو بھرت اور باہو بلی کو پھر تو سمجھا دو گئے کیوں نہیں سمجھیں گے سہی دنجان کو Radio سمجھاتے ہیں کیوں نہیں سمجھیں گے سمجھیں گے ترکالی دھورج جشنی کابیشا بمرنز 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 کا یہ سمجھیں گے کیوں تم لڑا مت لڑا فرم سے رہو اے ہم نہیں سمجھائیں گے کیونکہ تیتھن کروں کا کام دیس مت کرو راک کرو اے سمجھانا نہیں ہے تو سمجھ نہیں ترہم سے رہو اے کیا ہے کیوں راج کو مل بانٹ کر بھوگو بھوگو کہ ہم تو چادوں والے سمجھانے والے ہیں کہ بیٹا کیوں دونوں چاک کے دیکھشا لے لو سمجھائیں گے تو وہ اے سمجھائیں گے کیوں دیس سے مت رہو پریم سے رہو جینیوں کے بھگوان سمجھائیں گے کیوں تو انہیں کیا کیا گوپالداز بریہ کا ادھان میں ایک دیتا ہوں آپ نے سنا یاد ہے کہ سننا گوپالداز جی بریہ جتنے سانت پرکتی کے بدوان تھے جو اپنے گردیب کی پرمپرا کو چھوڑ دو تو وہ سارے جو بدوان آج دکھتے ہیں وہ گوپالداز بریہ کی پرمپرا کے ہیں اور ان کی پتنی کا نیچر اتنا ہی ادھک کرو دی تھا تو وہ مندر میں پروچن کرتے تھے پر وہیں سوادھا کرتے رہتے تھے پر باد میں آتے تھے روزانہ پروچن کرنے جاتے تھے تو وہ اپنے دوکان دوکان تھی ان کی دوکان سے گھر آتے تھے کھانے کھاتے تھے پروچن کرنے جاتے تھے چوڑ دست تھی تو وہ گھر نہیں ہے یہ کھاتے تھا وہ باہت جو بھی رہا ہوگا تو وہ سیدھے مندر میں چلے گئے پروچن کرنے لیکن اور ان کی پتنی خوکہ پیتی تھی خوکہ سمجھتے ہیں اور وہ بھرنے کا کام پنڈی جی کو کہنا پڑھتا ہے تیار کر کے رکھنے کا کام ان کی دیوٹی تھی تو اس دن وہ تیار کر کے نہیں رکھ پائے تو کہ یہ کہانی سنانا میرا اودیش نہیں بہت ماروک بات کہنا میرا اودیش ہے سننا جان سے تو مندر میں پروچن میں چلے گا سیدھے وہاں بیٹھ گئے اور وہ جب تک دیکھا انتظار کی آگے آٹھ بج کے ابھی تک نہیں آئے ابھی تک نہیں آئے اب میں کہاں جاؤں کہاں ملیں گے ابھی ٹھکانے ہی نہیں ہے نا کہ اب مندر میں پہنچ گئے ہوں گے اب چلو تو مندر میں آئی پہنگی ہو پندر جی بول لے جو ہمکاروں میں لسنجکتوں کہ کیا ہے خکانی بھر آج کہ ہاں بھول گیا بھائیہ ذرا بیٹھ میں سانتی سے ابھی آگا اٹھ کے چلے گا سچی گھٹنا ہے بسند بھائی اب ہم کو ہماری گروہ جی سناتے تھے مکہ اللہ جی بیٹھنا تم لوگ سانتی سے ابھی پندہ منٹ میں آیا اور وہ چلے گئے اور ہکہ بھر کے بعد میں آئے پندہ منٹ شروتہ سانتی سے بیٹھ سکتے ہیں کیوں ایک منٹ میں تو کولا حال مج جاتا ہے اور پھر ایسی گھٹنا ہو گئی ہو کیوں کچھ لوگ بولے کے دیکھو ساپ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یہ ہم سب کو تو سمجھاتے ہیں اپنی بی بی کو نہیں سمجھے سکتے آج تو میں ایک پرسن پوچھوں گا ہی پوچھوں گا کہ دیکھو بیسے ہی پریسان ہے تم کیوں پریسان کرتے ہو کہ نہیں آج تو جو کچھ بھی ہو جائے کیوں بلی کے گھڑے گھلے میں گھنٹی باندھوں گئی ایک چوہ تیار ہو گیا جب پندے جی لوٹ کے آئے تو آتے اس نے کہا صاحب ایک میرا پریسن ہے کہ میں جانتا ہوں جانتا ہوں رچن سنو کنے نہیں ساپ بات تو بتانے ہی پڑ گا کہ اچھا بولو بولو کیا ہے کہ آپ ساری دنیا کو سمجھاتے ہو اپنی پتنی کو نہیں سمجھا سکتے تو انہوں نے کہا بیٹا ہم جو سمجھنا چاہتے ہیں انہیں سمجھاتے ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں ہم انہیں نہیں سمجھاتے ہیں ہمیں انہیں سمجھانے کا بھاوہ ہی نہیں آتا تم سمجھنا چاہتے ہو اس لئے تمہیں سمجھاتے ہیں اب وہ تو لڑنے کے لئے تیار کمر کس کے آئی تھی خال میں آئی نا تو اسے ہم کیا سمجھاتے ہو کیا ہوتا کیا ہوتا بولو تو دوسرا بولا کہ بھگوان نے کیسی جوڑی بنائی ملائی وہ لے کیوں اس سے بریہ جوڑی ہو دنیا میں کون ہو سکتی ہے دونوں ہی ادھی گسے والے ہوتے تو کیا ہوتا کہ پتنی کی چلتی جوان پتی کا چلتا ہاتھ کیوں پتنی جا کر کھویں باوڑی میں کوند کے مر جاتی اور پتی سنجے دت کے سمان چھ سال کو دس سال کو پندہ سال کو جیل میں جلے جاتا ہے بس تین انک میں نا تک سمات ہو جاتا ہے چوتھا انک کھیلنے کا موقع بھی آتا ہے کیوں اور یدی دونوں ہی سانت ہوتے تو کیا ہوتا کہ تو بھی گرستی نہیں چلتی ایک کہتا ہے کہ دیکھو تو اس نے گھی دول دیا دوسرا کہتا ہے اس میں کیا ہے جس درب میں جس چھتر میں جس کال میں جس درب کی جو پریان ہوتا ہے وہ تو ہوٹی ہی رہے گی تم بھی کہتا ہے کیوں کہ تو کیا ہوگا تو کہتا ہے وہ لڑکا بگڑ رہا ہے ایک دوسرے درب کے انتر میں اتنتہ بھال کی بجر کی دیوان پڑی ہے اور وہ اپنی اپادہ میں کہتا ہے جو ہو رہا ہے وہ انتر پول چھنمرت کی پریانوں کا لمبا سلسلہ ہے وہ اسی دسا میں جا رہا ہے کیوں تو کیا ہوتا تب بھی گرستی نہیں تلتی اس لئے ایک گرم اور ایک تھنڈا اس سے بریہ جوڑی دنیا میں کوئی نہیں ہوگی ایک نے کہی اور دوسرے نے معنی اور لڑائی سمانی کیوں ہو جاتا تھا تو کسی تیسے نے کہا کہ دیکھو اتنے مہان بردوان ہے لیکن کیسے پاپ کا ادھائ ہے کیا کہ اس میں پاپ کا ادھائ کیا ہے ایسے پن کا ادھائ دنیا میں کسی کے نہیں ہوتا ہے کیوں کہ جس کی پتنی سندر ہوتی ہے خوبصورت ہوتی ہے سیوہ بھاوی ہوتی ہے سرپکار سے انکول ہوتی ہے بھی گھر گھرسا ہو جاتے ہیں پھر سامسے ہی گھر میں گھج جاتے ہیں باہر نکلتے ہی نہیں گھومنے تک دوسرے کے ساتھ میں اُلجھے رہتے ہیں اور ہماری پتنی تو ایسی ہے نت بھئی راگ گدائیں بھی دیکھو تو بھئی راگ سنو تو بھئی راگ ہم تو صبح اٹھتے ہیں پتنی اٹھے اس کے پہلے اٹھ کے ہر مندر چلے جاتے ہیں پھر وہیں نہائیں گے دھویں گے جو بھی کریں گے سامائے کریں گے جو بھی سوادھائے کریں گے وہیں کریں گے کیوں کیونکہ بونی نہ بگڑ جائے اور سام کو مندر میں سب کو سوتاؤں کو سنا کر پھر وہیں باتھ کے سوادھائے کرنے لگتے ہیں کب تک کہ جب تک پتنی جی گھر میں سو نہ جائے کہ جس سے آگر سانتی سے رات کر جائے کیوں تو جب بسے کسائے سے بچانے والی ایسی پتنی تو مہاپنن کے ادھے سے ملتی ہے تم پاپ کے ادھے سے کیسے کہتے ہیں جو گیانی دھرماتما ہوتے ہیں بے بپریت سے بپریت سنیوگوں میں ہی کچھ نہ کچھ اچھا ہی دیکھ لیتے ہیں خیال میں ہے نا اور اس کو گھٹ بھٹ میں ہی لینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں تو یہ کہہ رہا جو میں آپ سے بات کرنا تھا لسف دیو کی تو اپنے تو لسف دیو کے بھگت ہیں نا کیوں لسف دیو کے بھگت ہیں تو لسف دیو سب کچھ جانتے تھے یہ دی اس گیان کا تھوڑا بھی اپیوگ کرتے انہیں بلاتے نہیں عمرت بھائی اور تھوڑا دب دھنی میں آ جاتا کہ بھوست میں یہ ہونے والا ہے آخر بھوست کے تیتھنکروں کی گھوشنا ہے تو انہیں کی ہی نا اپنی سبا میں تو کر کے کون سے نحال ہو گئے تھے ماری تیتھنکر ہوگا وہ ایک گھوشنا کرنے سے کیا بھلا ہوا تھا گھوڑو اس سے کیا بھلا ہو جاتا وہ کہتے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ ہونا ہے وہ نکی ہے وہ ہی ہوگا اور اس کا ایک نشتت بھوستت کرم ہے اندر پوربرتی چھنورتی پریانوں کا وہ اسی طرح گھٹت ہوں گی وہ اسی پکریہ سے سمپن ہوگا اور اس میں کسی کو بھی دکھل کرنے کی آبست سکتا نہیں ہے ایمان کر وہ بالکل اپنے ترکالی ذو بھگوان آتما کے پریدی پاہدن میں لگے رہے اور آتما میں لیند رہے انہوں نے اس میں کوئی بھی بکلپ اس تندر میں نہیں کیا وہ کہتے ہو گے بکلپوں سے بھوجتنے سے پھائدہ کیا ہے کیپر کو جاننے کے نام اس کا گیاک پڑھا کے سو کو جاننے کے نام گیاک پڑھا کہ جاننے کے کارن نہیں وہ تو گیاک سبھا ہے جاننا اس کا سبھا ہے وہ گیاک سبھاوی ہے وہ گیاک سبھاوی ہے وہ کس کے کان ہے کہ کان پان کی خوش کرنے کی micaی دیرورت ہے کارن کاری کھا ہوتا ہے بہت مارمی بات کہہ رہا ہوں گے کارن کاری کا ہوتا ہے وہ کاری پریائے ہوتی ہے وہ تو اکارن ہے وہ تو اہی تک ہے گردیشن نے فرمائے نا فرقالی تر بھگوان آتما اکارن ہے نا اہی تک ہے نا تو کس کے کان سے گیا ہے کہ کان کے کھوجنے کی پرمپرا صحیح ہے کیا ہے بھپن سمجھے ہیں تو کیا بات کرتے ہو تو پھر کو جاننے کے کان گیا ہے کہ سوا کو جاننے کے کان ہے جا ہے تو گیا ہے سمجھے ہیں نا یہ چھٹویں گاظا کی انتیم پنگتی ہے کہ ملک جی تمہیں جو اپیکچھا لگانے کی آتیں پڑ گئی ہیں یہ زیادہ اچھی نہیں ہے کیونکہ بس بسٹو نرپیکچ ہے انت میں جا کے دیکھو گے تو بس تو کو جو جیسی ہے اسے ہونے کے لیے کسی کی اپیکچھا نہیں ہے گیا 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 ہے صبح آپ نے سنا تھا پانچ پکار کے بھاو کی چرچہ تھی ہوتے ایک چھائے ایک چھائے ہے نا تو یہ اس کا گیا ہے اب ایک بھاو پارنامک بھاو ہے تو پانچ پکار میں بھاو میں تو کیا ہے کہ آپ کا نام ہے نہیں اب دے تو بھا بھا تو وہ عجیبت تو وہ ہے یہ وہ تو سب دربوں کی اپیکچھا ست کی بات کرتے ہیں اس لیے کہتے ہیں لیکن آتما کا تو باسطم ہے جیبت تو جیبت تو وہ نے گیا ہے کہ یہ ہی پارنامک بھاب ہے تو پارنامک بھاب کسی کرم کی اپیکشہ نہیں ہوتا ہے کرم کے چھے کی اپیکشہ بھی نہیں ہوتا ہے اس میں کسی نمت کی ضرورت نہیں ہے نمت کے آروک کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ کس کارن سے ہے یہ ایسے خوج کی پکڑیا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کاری نہیں ہے اس میں اکاری کارنت تو نام کی ایک سکتی ہے پر اکاری کارنت تو سکتی کا کام کیا ہے کہ نہ کسی کا کارن ہے اور نہ کسی کا کاری ہے تو اکارن کا کارن کھوجنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو آری ہنٹ بھگوان بھلو کہتے کارمرو کی ستروں کو جنہوں نے مار ڈالا ہے ہنٹ ہنٹ ہے نا وہ آری ہنٹ آری بھائی آرہ ہنٹ پرمیشتی کو ہتیارہ مت کاؤ تم بڑی بیاکشا کر رہے ہیں یہ جو ہمارے پدھ ہوتے ہیں ان کی بدپتی آرسل ہی کیا جاتا ہے کہ ساشتر جی آگیا ہے گھنگوان جی ایسی بیاکشا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں کہ ان کا جو مہان بکتت ہے کون وہ آرہنٹ صدقہ جو ہے کار گھا دیا کرموں سے رہے آنٹ تشتے سے براج مان وہ ان چھوٹے بیاکشاوں سے اس کی مہمات دھٹے گی بڑے گی نہیں کسی بھی اپیکشا سے انہیں ہتیارہ کہنا ٹھیک نہیں ہے چاہے وہ کرموں کو ہی ناس کرنا ناس کرنے والے بھی ان نہیں ہیں انہیں کسی کا ناس پھانس نہیں کیا ہے وہ کرم اپنے کارن سے ناس ہوئے ہیں خیال میں ہے نا وہ تو اپنے سواہم میں گئے ہیں اس لیے کوئی اروہند کہ کیوں کہ وہ اگیں گے نہیں دوارہ سنسار ان کا اریہنٹ سبڈ یہ پاربھاسک ہے ہمارے جین درسن کا پد ہے پد جانتے ہیں نا دیکھو بھاسا بھاسا بھگیان میں بھی دو ہوتی ہیں چیزیں ایک ہوتا ہے سبڈ اور ایک ہوتا ہے پڑ انگریجی میں کہتے ہیں ایک کو بڑڑ اور دوسرے کو بولتے ہیں ترم ترمولوجی بولتے ہیں نا ہر دھرم کی ہرے گیان کے چھتر کی ترمولوجی الگ ہوتی ہے ترمولوجی کو ہندی میں کہتے ہیں پڑا بلی یہ پڑا بلی کیا ہے سبڈ مانے کیا ہے تو سبڈ درمانے پانی اریہنٹ مانے سبڈوں کے ہنٹارا یہ سبڈ ہیں لیکن جو سبڈ کی ایک پریبھاسہ ہوتی ہے وہ اس سے بنا ہوا ہے وہ اسے کسی بدپتی سے اس کو وہ ارث نہیں نکالا جا سکتا ہے تو اریہنٹ ہمارا پد ہے سبڈ نہیں ہے خیال میں آئینا ہے اریہنٹ ہمارا پد ہے سمنا درسن ہمارا پد ہے سبڈ نہیں ہے درسن مانے دیکھنا کہ کس کو گی تو اس میں لکھانے سبڈ میں سے نکلتا نہیں کسی کو گی تو ہم تمہیں اچھی طرح سے دیکھیں تو سمنا درسن ہو جائے گا درسن دیکھنا تو درسن گھنگی پر آئے ہیں اور سمنا درسن گھنگی پر آئے ہیں یہاں آپ لوگ کا نارت ہے ہی نہیں اب دکشنری دکشنری سے کام نہیں چاہے گا ہے یہ دین درسن کی پداولی کی دکشنری ہو تو بولاؤ سمجھے نا تو یہ ہمارے پاربھاسک سبڈ ہیں جن کو پد بولتے ہیں کسی بسشت عرشت سے وہ بندے ہیں تو کسی بسشت کے بل گیان تو کے بل اونلی اونلی ایسا نہیں چلے گا اس کے بل گیان مانے وہ سربگ گیان گونے کا پونڈ نمر پرنمن جس میں لوکا لوگ دھلگتے ہیں جس میں تین لوگوں تین کال کے سارے پدا پاس ایک سن میں دہت ہوتے ہیں جس سے جاننے کے لیے گیوں کے پاس نہیں جانا پڑتا ہے گیوں کو جس میں نہیں آنا پڑتا ہے وہ جو بہت لمبی لمبی پروچنسار کا گیان آدھیکار ہے وہ سب باتیں جس میں سامل ہیں اس کا نام کیبل گیان ہے وہ کیبل گیان کیبل فیبل ایسا کیبل نہیں لگا سکتے ہیں پھر ایسا کہنے لگنا کل کے لوگ کہ وہ جو کیبل ٹی بی کی کیبل بچھاتے ہیں نا اس کا گیان جس کو ہو ایسے سب لوگیارت بدلتے رہیں گے کیا آپ بولو ایسا کیا جا سکتا ہے نا پرکاس چند کہا ہنو بات کر کے لائٹ مون کہا جا سکتا ہے پرکاس چند ایک دیکھتی کا نام ہے اسے پرکاس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ چندرمہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سمجھے نا بس وہ ناؤن ہے بنا کسی پیوجن کے اس کا وہ نام ہے اس میں سے کوئی ایسا ارث نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سمجھے نا وہ سارتھک نام نہیں ہے وہ نرتھک نام ہے جو ماں باپ نے دیا تھا سمجھے نا تو اس لیے یہ کہتے ہیں بھڑوان آتما کا جو گیایک نام ہے وہ تو کسی اپیکسہ نہیں ہے وہ گیایک تو گیایک ہی ہے وہ کسی کے کارن نہیں ہے کارن کاری کھوجنا اس میں اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ترکالی دھب انادی اند پدات کا کارن نہیں ہوا کرتے ہے نا اب پرشن کھڑا ہوتا ہے کہ ایوم بھڑن کی سدھم ایسے ہی چاہ جیسے تم اسے سدھ نہیں کہہ سکتے اس گیایک بھاپ کو کہ جس نے اپنی گیاں پریائے میں اسے جانا اور اس میں اپنا پن استحابت کیا کہا ہے تو اس نے اسے سدھ جانا تو اس کے لیے وہ سدھ ہے کیونکہ سدھ کھٹا کے جانے کا لار اسے پرابت ہوگا ہے تم کوڑا سدھ سدھ کہو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے تمہارے میں نے اس اس اپریاہ سامل کریں ایوم بھڑنتی کہہ کھڑا نہیں ہوگا اسدھ ہوگا ہمانا راگ دے سروب ہوگیا ایسا آرتھ نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اس میں اپیکچھا لگ گئی سمجھ گئے آپ کیا اس میں اپیکچھا لگ گئی اس لیے اسے ہم اسدھ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیوں لگ کیونکہ وہ بکلپ کا اتپادک ہے یہ مرب ہے بس یہ بکلپ اتپن ہوتا ہے اس سے پرمت ہے اپرمت ہے اپرمت ہے اپرمت ہے یہ بکلپ کھڑا ہوتا ہے نا سنجیب تو اس لیے بکلپ کھڑا ہو گیا اور بکلپ اسدھی کا جنک ہے یہ نیم ہے یہ کیا بکلپ کھڑا جنک ہے اسدھی پیدا کرے گا ایسا آرتھ نہیں ہے جان تو بکلپ آرتھ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بکلپ کھڑا ہوا بھید کھڑا ہوا اس کو یہ اسدھی کہتے ہیں جان ہے درسندھ گیان درسندھ ایسا بھید کھڑا کیا تو بھید کھڑا نہیں ہو گیا اسی کا نام اسدھی ہے اسدھی مطلب دوسرا کوئی ارث لگا لو تو کہتے ہیں وہ بکلپ کا جنک ہونے سے وہ اسدھ ہے پھن پرمت ہے اور اپرمت ہے تو گیان ہے درسندھ ہے چارتر ہے یہ بھی بکلپ کا جنک ہے تو پھر یہ بھی اسدھ ہوگا تو ایسا پھر نے کھڑا کیا تو سادمی گیا تھا نے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو ایسا ہی ہے تیزیو رہی تیزیو رہی موسیقی